بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہیری پورٹرز ریسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ہم سب سے پہلے آج بات کریں گے چشتیاں سے جہاں پر ایک حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے بتایا جا رہا ہے کہ چشتیاں کے قریب بس الٹ گئی ہے اس بس کے الٹ رے سے چھے افراد جاں بھک ہوئے ہیں پندرہ افراد بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہے یہ بس مروٹ سے لاہور جا رہی تھی اور شدید دھوند کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے میں بس الٹ گئی جس کے باعث چھے افراد جاں بھک ہوئے ہیں یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک بات ہے اس حالے سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں حوارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محمد جاوید تفصیلات ہم ان سے لیں گے حافظ جاوید احمد کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بس الٹنے سے چھے مسافر موقع پر جام بھاک ہو گئے جبکہ پندرہ مسافر زخمی ہوئی زخمیوں میں تین کی حالت تشویش ناغ بتائی جاتی ہے حادثہ فوٹا باس روڈ پر اناسی مور کے قریب تیش آیا ریسکیوٹی میں موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو مقامی ہسپسال منتقل کیا جا رہا ہے بس مروڈ سے لاہور جا رہی تھی اور مقامی پلیس جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہے حلاق ہونے والوں میں دو بچے اور دو خاتون بھی شامل ہیں یہ رینیز حافظ جعوید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے چشتیاں سے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کا آپ نے بتائی جہاں پر بس الٹی ہے اور بس الٹنے سے جو حلاقتیں ہوئے یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک واقعہ وہاں پر ہوا ہے اس کے علاوہ ناظرین بات کریں گے ہم حافظہ بات سے وہاں پر حافظہ بات روڈ پر تیز رفتہ ڈمپر نے تین موٹر سائیکل سوار کچل ڈالے ہیں دو کزن اور ایک دوست اس میں جہاں باک ہوا ہے تین افراد مجموعی طور پر اس میں جہاں باک ہوئے ہیں ایک موٹر سائیکل پر تینوں سوار تھے اور اپنے جو کاروبار زندگی ہے وہاں پر پہنچ رہے تھے جہاں پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے یہ ڈمپر اس وقت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے علاشیں تحویر ویلے کر اسپطال منتقل کر دی ہیں شہوازگل ہوارے ساتھ ہوں گے میں ان سے بات کریں گے شہوازگل کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو یہ افسوسناک واقعہ حافظ آباد گجاوار روڈ پر موٹر سائیکل سوار دو قزن اور ایک دوت ہے جو ٹرپک آسا میں جان کی بازی جو ہے وہ آر گئے جس میں ہے جس بازی جو گجاوار روڈ لدے والا وڑائت میں تیز رفتار ڈمپر نے تین موٹر سائیکل سوار کو کچھل ڈالا صبح صبح تینوں ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ڈیوٹی پر جا رہے تھے کہ ڈمپر کو اوور ٹیک کرتے ہوئے رکشا کی ٹکٹ سے لگنے سے ڈمپر کے نیچے آ کر حادثہ میں جان بھاک ہوگے تینوں پراد کا تعلق جو ہے وہ لدیا والا وڑائی سے تھا جس پر ڈمپر کے ڈرائیور کو جو ہے وہ مقامی لوگوں نے پکڑ لیا اور جائے حادثہ پر پولیس موقع پر پہنچ کر ڈمپر اور ڈرائیور کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا آپ کو اتاکے نوکر سے لے کر جو حافظہ بار روڈ پر گجا والا جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا مکمل طور پر شکار ہے اینی شاہ دین کے مطابق جو ہے روڈ ٹوٹنے کے باعث جو ہے کئی حدثات ارزانہ کے بنیاز پر روڈ نمائے ہو رہے ہیں ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ناشوک و تحویر میں لے کر حدثہ منتقل کر دیا آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہوازگل اور وہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین یہ کچھ صورتحال حافظ آباد سے تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین اکارا سے ہم بات کریں گے اکارا جہاں پر ڈسٹرک ہیڈ کارٹر اسپتال وہاں پر انتظامیہ کی یہ صورتحال ہے کہ معمولی جو خراب بیڈز یا ویلچیز ہیں انہیں کبار خانے کی نظر کر دیا گیا ہے ان بیڈز کو یا ان جو ویلچیز ہیں بجائے اس کے کہ مرمبت کروایا جاتا لیکن انہیں مرمبت نہیں کرائے گیا اور انہیں کبار خانے میں پھینک دیا گیا ہے اس حالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ریپورٹر شاہد کھوکر ان سے ہم جانیں گے لیکن صورتحالی ہے کہ دو سال قبل یہ اسپتال کی امیجنسی سوئے دیگر وارڈز میں جو نئے بیڈز لگائے گئے تھے لیکن اب انہیں معمولی خرابی پر بھیج ہے وہ کبار خانوں کے زیرت کر دیا گیا ہے وہاں پر پھینک دیا گیا ہے اور کوئی وہاں پر جو کام ہے ایسا نہیں کیا گیا کہ ان بیڈز کو دوبارہ سے فعال کیا جائے ہمارے ساتھ شاہد کھوکر ہے منظمات کرتا ہے شاہد کھوکر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بیلچے جو آخر کار گائب کہاں ہو گئے ہیں حضرت آل انظامیہ کہ اس میں ملی بغت کہیں نہ کہیں یا پھر ان کی نائلی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے دو سال قبل حضرت آل کو اپگریڈ کیا گیا تھا اور حضرت آل کی امرزنسی سمیت دیگر وارڈز میں بھی نئے بیڈز لگائے گئے تھے لیکن بدکسمن سے حضرت آل عملہ کی ملی بغت سے معمولی خراب بیڈز سٹیچر اور ویوچیز کو حضرت آل کے کبار کھانے کے صورت کر دیا گیا ہے اور یہ کروڑوں کا سمانہ اب انتظامیہ کی ملی بغت سے لاکھوں میں فروت ہوگا یہی وجہ ہے کہ حضرت آل میں مریضوں کو بیڈز کی کمی ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مریضوں کو حضرت آل میں بیڈز کی بجائے زمین پر نیچے لٹھانا پڑتا ہے حضرت آل میں پڑے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین دادو سے ہم بات کر لکھے جہاں پر زلہ میں کنڈا کنیکشن سے کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے وابڈا اہلکاروں نے ٹیوب ویل کارخانوں کے مالکان اور وڈیروں کو جو ہے اس طرح کی کرپشن یقین طور پر ملی بھگت سے ہی ممکن ہے اور یہی صورتحال ہے وہاں پر دادو میں جہاں پر وابڈا والے شہر کے مختلف کالونیوں سے نئے ٹرانس فارمبر بھی اتار کر لے گئے ہیں شہری احتجاج کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو وابڈا اہلکار ہیں وہ نہ میٹر دیکھتے ہیں نہ ہی ریڈنگ چیک کر رہے ہیں اور پھر بھی بھیل بھیجے جا رہے ہیں اور اس کے موجود جو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اس مشکل کو آسان کیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہ محمود ان سے ہم بات کریں گے شاہ محمود لغاری سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت وہاں پر صورت حل کیا ہے جہاں پر وابڈا اہلکار جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں لوگ ان کی جو سرگرمیے ہیں ان سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں شاہ محمد سے شاہ محمد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی دادو زلا بھر میں کنڈا کنیکشن سے کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاب ہوا ہے دادو کی تحصیل جو ہی مہر کھرپن ناثن شاہ سمیت زلا بھر میں وابڈا والوں نے ٹیوب میں مالکان اور وٹے رو مرت نمائدوں کو کنڈے کے کنیکشن دے رکھے ہیں جس کے وجہ سے عام شہریوں کو بجلی کی فرام نہیں ہو رہی وابڈا والے دادو شہر کے مختلف کالونیوں سے نئے ٹانس فرمر بھی اتار کر لے گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹانس فرمر لگانے کے اب پچاس پچاس ہزار مانگ رہے ہیں جبکہ ہر سال ٹانس فرمر لے جاتے ہیں اور پیسے لے کر ٹانس فرمر لگاتے ہیں شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ وابڈا والے نہ میٹر دیکھتے ہیں نہ میٹر میٹر ویڈنگ کرتے ہیں پھر بھی ڈبل بل بھیج لیتے ہیں زلہ بھر میں وابڈا انتظامیہ ہر ماہ بجلی کی چوری سے پانچ سے چار سے پانچ کروڑ کی کرپشن کرتی ہے گرمیوں کی موسم میں بھی ایسی سارفین سے پانچ ہزار فی کنڈا کنیکشن لیتی ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نوٹی سے لے بجلی کی چوری بند کرائی جائے اور وابڈا ام لے کے خلاف کانون کاروائی کر کے عام شہریوں کو بجلی فرام کی جائے جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شاہ محمد اور ہمارے ناظرین کو وہاں کے صورتحال سے آپ آگاہ کر رہے تھے ناظرین سرگودہ سے ہم بات کر لیتے سرگودہ جہاں پر ایک اور پولیس ایلکار جس کا نام محمد شہباز بتایا جا رہا ہے ان کے ہتھے چڑ گیا ہے ملزم سے ڈیڑھ کلو سزائے چرس برامت کر لی گئی ہے یہ کچھ صورتحال ہے جہاں پر یہ پولیس کے سربراہی میں کام ہو رہا تھا لیکن پولیس نے خود ہی کاروائی کی اور اس شخص کو گرفتار کیا ہے گرفتار کر کے رنگے ہاتھ رنگے ہاتھوں جو گئے اس شخص کو دھر لیا ہے اس ملزم سے ڈیڑھ کلو چرس جو ہے وہ برامت کی گئی ہے اس سے قبل بھی ایک سابق ایسے چو زفر اقبال کے ذاتی ڈرائیور سے دس کلو بنشاعت برامت ہوئی تھی جو کہ پولیس وین استعمال کرتے ہوئے وہ سپلائی کر رہا تھا صورتحال وہاں پر کیا ہے اور اب جب کہ یہ ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے کیا حقیقت ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ خود ہی منشیات فروشی کے جلدے میں جو ہے ملوث پائی گئی ہے جس پر شباز نامی جو لڑکا ہے وہ آج پکڑا گیا ہے جس سے تقریبا پنہ سو چالیس کلو گرام جو ہے وہ برامت ہوئی ہے جس پر مقدمہ بھی درش کیا گیا ہے حقیقت ابتدلوں کے ذرائع کے مطابق اس کے ساتھ انوالمنٹ جو ہے وہ سب اسپیکٹر مدر گندل کی بھی شو کی جا رہی تھی جس پر ڈی پیو سرگوزہ کا بلسل فور اچھن جو ہے وہ سامنے آیا ہے انہوں نے مدر گندل جو ہے اس کو بھی معتل کر دیا ہے اور تحقیقات کا آغاز جو کر دیا جبکہ مدر گندل ذرائع کے مطابق مدر گندل کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے یہ شباب نامی لڑکا جو ہے یہ مثل مغارا جو ہے وہ تھانے میں لکھا کرتا تھا اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن سرگودہ ہمارا اتر فائبہ نے اس پر ایکشن لیا ہے اور انہوں نے مدر گندل کو مطل کر دیا جبکہ شباب نامی بندے پر نائن سی کا پرچت درد کر لی گیا اور تحقیقات آغاز کر دیا گیا ہے مہت سمجھوند ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین بہر راست دے چلیں کہ اسلام آباد جہاں پر وزیر اطلاع سندھ سرید گنی مڈیا سے گفتہ کر رہے کہ صوبہ سندھ نے کوئی گیس کی لائن تھی جس کی ڈالنے کی اجازت نہیں دی میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہماری کیابنٹ میں دو کچھ آئے تھے ایسے منصوبے ان کے ایک جتوئی آئل فیل تھی ایک غالباً آئیشہ آئل فیل تھی یا ایک اور کوئی نام ہماری کیابنٹ میں آئے وفاقی حکومت نے اس کیس کو پرسو کیا اور ہم نے آؤٹ اوف جا کر وہ تمام مسئلے ان کے حل کیے اب یہ جس کیس کا یا جس پروجیکٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے صوبہ سندھ سے رابطہ نہیں کیا ہے اگر نیچلی سطح پر دیپارٹمنٹ سے رابطہ ہوا تو اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں نے جو ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں ان سے اس بات کو کنفرم کیا کہ ان کے ساتھ کبھی اس اشیو پر بات نہیں ہوئی ہے ایک مرتبہ شاید ایم ڈی ایس ایس جی ان کے پاس آئے تھے اور وہ باقی جو میں نے آپ بتائی دو آئل فیل اس کے حوالے سے ہم نے کر دی اگر ہمیں یہ اور بھی بتائیں گے کہ صوبہ سندھ کی قیون کو ضرورت ہے حکومت کی اسمبلی کی منظوری کی تو ہم وہ بھی کر دینے کو تیار ہے لیکن اپنی نالائکی اور نائلی کو صوبائی حکومت کے خاتے میں ڈالنے سے یہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی آپ لوگوں کو مصیبت میں مقتلع کر رہے ہیں آپ کی نالائکی اور نائلی کی وجہ سے لوگ مہنگائی کی مصیبت میں ہیں لوگ گیس لوگ گیس کی شورٹیج میں ہیں آپ نے بجلی مہنگی کر دی ہیں آپ نے اور پتہ نہیں کیا چیز مہنگی کر دی ہیں لوگوں کو زندگی گزار جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے اور اب انہوں نے ریسنٹ لی ایک مرتبہ پھر ہکومت کی معاملات سے نکل کر عوام کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے اور لوگوں کی زندگی انہوں نے مشکل میں ڈال دی ہیں آپ کوئی سوال ہو سب سے پہلے تو کل آپ نے بڑا اچھا شو کیا بین نظیر بھٹو کی برسی جو ہے گڑی خدا بخش بجائے ان کی یا اشادت پر تو آپ یہ بتائیں کہ جب بھی وفاق بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سندھ جو حکومت ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی وہ بلکل نلائک خود اچھے بنتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے یا مرکز خود نلائک ہے دیکھیں سندھ حکومت باوجود بہت ساری مشکلات کے اور رکاوٹوں کے اس وقت جتنی حکومتیں قائم ہیں چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو میں دعوے سے کہتا ہوں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس سب سے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے ہماری کیابنٹ میٹنگ اس ملک کی کوئی حکومت نہیں کر سکی ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو چلے سوہ سال نیر سال ہوا ہے لیکن کے پی میں ان نالائقوں کی حکومت کو تقریباً یہ ساڑھے چھ سال ہونے کو ہیں آپ ان سے ایک پروجیکٹ پوچھ لیجئے جس کو یہ کہہ سکے کہ ہمارا یہ فلیکشپ پروجیکٹ ہے سوائے اس کے وہ کہیں گے کہ ہم نے پولیس کے اندر ریفارمز کر دی یا کہیں گے کہ وہ بلین پتہ نہیں ٹریز کا کیا سنامی تھا وہ ہم لے کر آگئے ہیں اور یہ دونوں بہت ابھی اس پر بہت سوالیہ نشان ہیں ایک منصوبہ ان سے کہیں کہ تھرکول پروجیکٹ جیسا میں دکھا دیں ایک منصوبہ دکھا دیں تھرکول جیسا جس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے اتنا بڑا کام ہونے کیا ہے ماشاءاللہ بی آر ٹی کا مقابلہ ہو سکتا ہے آپ ایک منصوبہ بتائیں نائی سی ویڈی جیسا جس کے ذریعے صوبے بھر میں اتنا مہنگا مفت علاج مفت علاج صوبہ سن میں کرتے ہیں گمبٹ میں ہمارا گمبٹ انسٹیوی میڈیکل سائنسز ہے اور پاکستان کا پبلک سیکٹر کا وعد ادارہ ہے جہاں پر سو لیور ٹرانس پلانٹ کے آپ پریشن ہو چکے ہیں جو فری جو پاکستان میں کسی نے نہیں کیا ہے ہمیں اس طرح کی کوئی چیز آگے دکھائیں نا کہ ہم نے یہ کیا ہے آپ صوبہ سندھ میں جائیں ہماری جو انٹر ڈسٹرکس جو روڈ ہیں وہ آپ کو بڑی شاندار ملیں گی بڑی زبدست ہم نے بنائی ہے جو کمیونکیشن کا سلسلہ ہے وہ ہم نے بہتر کر دیا ہے وزیر اطلاعات سندھ سرید غنی ناظرین میڈیا سے گفتگو کر رہی تھے آپ نے ان کی گفتگو سری ہے پروگرام میں آ جاتی ہیں واپس اور مانگا منڈی سے خبر آپ کے سامدر رکھتے ہیں جہاں پر چودہ روز گزہ جانے کے باوجود انویسٹیگیشن پولیس ڈاکوں کا سراغ لگانے میں ناکام نظر آ رہی ہے تین مزلہ ڈاکوں نے جو یہ یہ کاروائی کی ہے اور ایک شادی کے تقریب سے واپس آتے ہوئے اس جو جو فیملی تھی اسے لوٹا لیکن چودہ روز ہو جو کہ ابھی تک کوئی تحقیقات سامنے نہیں آ سکی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ابھی تک کیا وجہ ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ ایسی کاروائی نہیں کی کہ ان تمام فراد کو جو ہے وہ کیفرے کے ردار تک پہنچائے نہ سکے کوئی اقتوات ابھی تک نہیں اٹھائے گئے گئے اور اس حوالے سے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ کچھ تحفوظات کا شکار بھی دکھائی دیتے ہیں یہ سٹیڈ کریم کی وارداتیں جو کے بھڑتی چلی جا رہی ہیں اور اس میں ابھی تک کوئی ایسی زورت حال بن نہیں پائی ہے کہ ان کو کنٹرول کیا رہا سکے خاص طور پر قصور کا علاقہ ایسے ہیں جہاں پر اس طرح کی وارداتیں مسلسل بھڑتی چلی جا رہی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ناظرین سیدن ناظرین رضا ہمارے ساتھ ہوں گے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے ناظرین رضا آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو کیا معلومات ہیں آپ کے پاس پولیس ابھی تک چودہ روز ہو چکے کیا وجہ ہے کہ ان ڈاکوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے بلکل لی بھائی ایسے ہے کہ یہ چودہ روز قبل جو ہے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور آج تک انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ اس کا سراغ لگانے میں بلکل ناکام ہے یہ دو سے دو لاکھر تک تک تقریباً تخمینہ ہے اس کا جو ڈکیتی ہوئی ہے روڈ پہ اور مانگا میں نے بلکل ناکام ہو چکی ہے ملزموں کو پکڑنے میں جی شکریہ آپ کا سید ناظرین رضا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مانگا منڈی سے اور مانگا منڈی کے یہ صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین توبا ٹیکسنگ سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر کسٹن کمیشنر نے قبضہ مافیہ خلاف کاروائی کی ہے اور اس کاروائی میں چار اکر سرکاری رقبہ جو ہے وہ واگزار کروا لیا کیا ہے اس سے قبل بہت سے مقامات پر بہت سے شہروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی کاروائی کی گئی ہے سرکاری جگہوں کو واگزار کروایا گیا ہے یہ اسی کی اکڑی ہے کہ یہ کاروائیاں مسلسل جاری ہیں توبا ٹیکسنگ میں یہ کاروائی ہوئی جہاں پر چار اکر سرکاری آرازی تھی جسے واگزار کروایا گیا ہے بات کریں گے ہم میاں موظم علی سے موظم علی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے میاں موظم علی اگر آپ مرے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس جگہ واگزار کروایا گی ہے اس سے متعلق آپ کے پاس کیا والو بات ہے جی بلکل یہ ٹوپا ٹیکس ہے اسٹسٹن کمیشنر مرہبان احمد کی حدیات پر سبتہ چوتھ ہر سبتہ ہر قبضے میں لاکھوں روپے کی سرکاری جو رکھ بات ہر سے واگزار کرانے گئے اسے اپریشن میں اسٹسٹن کمیشنر کی حدیات پر میردال خالکتاد حلقہ پڑواری بابر سلطان اور اسٹسٹن کمیشنر سے مزید کہنا ہے کہ قبضہ معافی اکلاف اپریشن جاری رہے گا جی موزم علیہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے ناظرین ایک کچھ صورتحال تھی ٹوپا ٹیکسنگ سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین ہم بات کرتے ہیں حب سے جہاں پر بریزبیلا پاکستان کوسٹ کارڈز کے مختلف کاروائیان انہوں نے کی ہے ونڈر کے قریب ناکہ کاری چیک پوز پر کوئیٹا سے کراچی آنے والی کوچ کی جب تلاشی لی گئی ہے تو دو افراد گرفتار ہوئے ہیں کیونکہ خفیہ طریقے سے اس بس میں جو ہے وہ منشیات چھپائی گئی تھی جسے برامت کر کے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے سوپر آئی وے اور ٹھٹھا برز سے دورانے چیکنگ جو ہے وہ تیرہ ہزار نو سو ستتر کلو گرام چھالیا برامت کیا گیا ہے اب دو ستار ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے اور جانے گے کہ ان کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہیں اب دو ستار کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پاکستان کوسگارڈ کی اسمگلنگ کے خلاف مختلف کاروائیاں پاکستان کوسگارڈ کو خفیہ ذرائع سے اتنا ملی کہ ونڈر سے باری مقدار میں منشیات اسمگلنگ ہونے کا خطچہ ہے پاکستان کوسگارڈ اپنے ٹیم کو تشکیل دی اور مختلف مشکوک مقامات کی چیکنگ شروع کی چیکنگ کے دوران کراکی سے کوئیتا جانے والی مسافر کوسگارڈ کی خفیہ خانوں میں چھپائی گئی ایک سو چون کلو گرام آلہ کورٹی کی چرس بنامت کر لیا گیا اور غیر خانوں کی طریقے سے اسمگ کی جانے والی ایشیا میں غیر ملکی کپڑا انڈیان گھٹکا ایڈیانی کارپیڈ گاریوں کے بیرنگ ٹائر ریم انجن اور ونڈو اے سی اور ایک گاری کا انجن بھی بنامت کر کے ضبط کر لیا اور دو افراد کو گریفتار کر لیا ونڈر شہر اور اورمارہ بیتور ندی میں کاروائی کرتے ہوئے سات سو چار بوتلیں غیر ملکی شراب بنامت کر لی ناکہ کاری چیک پوشت پر مختلف گاڑیوں سے دو بیس ہزار دو سو لیٹر ایڈر ایڈر ایڈیزل بنامت کر کے دو سو لیٹر ایڈر 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 بھی بنامت کر لیا جی شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے عبدالستان بلوچ اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین آپ کچھ بات کرتے ہیں کروڑ لالی سن سے جہاں پر تحصیل ہرکوٹر اسپطال فتح پور کے ڈاکٹروں کے قلاب شہری سراپا احتجاج ہیں یہ صورتحال ہے کیا وجہ ہے کیوں یہ لوگ ڈاکٹروں کے قلاب احتجاج کر رہے ہیں انور شاہ سے ہم بات کریں گے انور شاہ آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو فتح پور کے نواہی چک دو سو تردالی سی ڈی اے میں موجود ہوں یہاں پر آج محمد عثمان اور اس کے اہل خانہ نے تحصیل ہرکوٹر اسپطال فتح پور کے ڈاکٹروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مریض کے بھائی بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بھائی بتائیے گا آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے جی اس وجہ ہے بھی مجھے پریشن ہی کیا مقصد ہم بار بار جاتے رہے ہیں بھیجے لئے میں اتھو پھرتے رہے ہیں پانچ سات چکر لگائے ہیں اس دوہ مقصد انہیں دوائی لے کے دیتی ہے لے 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 فیصلہ باد سے مانگوائیے لئے سے مانگوائیے ڈاکٹر جوید نے پریشن کا باری آئیت مقصد لوایا ہے داخل کیتا ہے داخل کار کے اس دوہ باوجود مقصد جیسے لئے پریشن دے بارے ڈاکٹر فیاد صاحب آئے انہیں نشن ہی لیا ہے یہ اس کا دل کا مسئلہ ہے فلان ہے ڈھنگان ہے سار کر کے اسی منتہ ترلے کیتے ہیں اس کے باوجود گالی کٹتے رہے ہیں دھکے لگائے داکٹر مقصد ہی پرچیں رہے ہیں انہیں نے راک کے تے اسی اتھو چلے آئے ہیں پھر ڈاکٹر مقصد پرائیویٹ ہسپتال جنہیں ساڑے تے پریشن کراؤ ڈاکٹر جوید نے کیا ہے اسی اتھو نہیں کرایا پھر مقصد مجبوری سی اسی اتھو آ کے مقصد ہور پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کیتا ہے مریض اس کا مرجنسی اپریشن سی تکلیف سی بہت بڑی اپریشن کرایا تھے مریض اس مقصد پھر بھی مجود ہے سامنے جب الکل مریض کے بھائی کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے بار بار فتح پو ٹراما سینٹر کے چکر لے گیا اور در بدر کی ٹھوک رہے کے کبھی لئیا کبھی چوکازم لیکن اس کے بوجود ہمارا یہاں پہ اپریشن نہ ہو سکا اور ہم ایک پرائیویٹ ہسپتال میں چیک اپ کروانے کے لئے تو وہاں ہمارے شاہ ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے اور وہاں کی تو صورتحال تھی وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین ہم میہوالی سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر الویسٹیشن دعوت خیل میں سہولیات کا فقدان موجود ہے مسافر پریشان نظر آ رہے ہیں وہاں کے حالات اور صورتحال ساری آپ کو بتائیں گے اکرم نیازی کی زبانی اکرم نیازی کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو دعوت خیل ریلوی جنکشن پر موجود ہوں یہ اس ریلی سٹیشن کو جہاں پر تقریباً ایک سو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور اس سٹیشن پر کیا کیا سہولیات مجسر ہیں میں آپ کو ان شہریوں سے ملواتا ہوں یہ آپ کو بتائیں گے یہ دعوت خیل ریلی سٹیشن کو ایک سال تو بھی اٹھے ہو گیا بنایا لیکن اسے نا جی کوئی لیٹرین نے حساب کو نہیں ہے دیکھو تا پہنٹالی نمبر لکھویا ہے ایک آلی پہنٹالی نمبر اندر کچھ نہ کوئی پانلی نمبر بندوباس سے نہ کوئی کمبائیڈ بنایا ہے اندر گند کی نہ بھر ہے ایک آیا نا کام ہے دی ایس ریلوی ریلوی نا کام ہے نا کہ ایتھے کوئی سلیپر ہمانا چاہینا یہاں کوئی سفائی کرے یا کوئی پانلی نا بندوباس رونا چاہینا مسافر آنین رول لے رانین مسافر آنین انہ کو سفائی کرنی چاہیے نیا اس اس جنکشن نہیں لکھانی آمدن ہے ایتھے ہوئی ریل گلی آنی بھئی سیمون نینار کام کام چالی تو اسی بھوکی ہو سی سیمون نے لوڈ کا کے کھرے سون سیمون فیکٹر جو آمدن اتنے زیادہ ہے لیکن کام کام دیکھو تو کوئی کام کونی تھی ہویا تو ہم اس وقت دی ریلوے سٹیشن داؤت خیل پہ ہیں تو یہاں ہم نے تھوڑا سا جیدہ بھی لیا ہے خود بھی اور یہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے کہ واش روم کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک شیڈ کی بڑی ضرورت ہے کہ بہت بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے پہلے بھی واقع ودیر جہاں سے گزرے تھے اور ریلوے کے ایک بڑے افسر آئے تھے تو اس وقت بھی شیڈیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پہ شیڈ بنایا جائے اور انہیں کہا تھا کہ منذور کر دیا گیا ہے مجھے تو آج تک سمجھیں کہ یہ کیسی منذوری ہوتی ہے جو اعلان کر کے پھر افسر چلے جاتے ہیں اور اس کو بھی اب کئی پتنی ماں ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ شیڈ بھی نہیں بنایا گیا تو یہاں واش روم تو بہت بری حالت کے اندر پڑے ہیں نہ کوئی پانی ہے بلکہ نہ کوئی پارٹ جہاں لگائے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں بیچارے مسافر جہاں جو آتے ہیں وہ کس حالت میں یہاں سے گزر کے جاتے ہیں جی آپ نے سن لیا کہ یہ شہری بتا رہے ہیں کہ یہاں اس جنگشن پر واش روم نہیں ہے اور جو ایک براہ نام کا انہوں نے پردہ سب بنائے ہوئے ہیں اس میں نہ تو کموٹ ہے اور نہ ہی پانی تو جی آپ نے سن لیا کہ یہ کس قسم کے محول میں یہ شہر جام شکریہ اکرم نیازی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے وہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین گوجرہ سے بات کرتے ہیں جہاں کا ریلوے سٹیشن کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے نہ کوئی چھت ہے محفوظ ہے اور نہ ہی وہاں پانی استیاب ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں نظر آتے ہیں ہواہر ساتھ ہے شاہد عدیم ہاں ان سے بات کرتے ہیں شاہد کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہیں گوجرہ ریلوے سٹیشن پر جو اس وقت کھنڈرات کا روپ دارے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر مسافروں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اور اسی سے مارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی دیکھیں جی بلکل آپ بجا فرما رہے تھے گوجرہ کا جو ریلوے سٹیشن ہے بلکل ایک جنگل کا منظر پیش کرتا ہے یہاں پر آتے ہیں یقین مانے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے تو ایک بڑی دلچسپی چیز تھی یہاں پر جب میں ٹکٹ لینے کے لیے گیا یہاں پر ٹکٹ کی جو ہماری ٹکٹ گار ہے وہ ہی نہیں تھا میں نے پوچھا وہاں سے لوگوں سے پوچھا ٹکٹ گار کی طرح ہوں نے کہا یہ کمرے میں ٹکٹ دے رہے ہیں یہاں پر ٹکٹ گاری نہیں ہے یہاں پر وزیرے ریلوے شیخ رشید صاحب کے دعوے تو دھرے بہت بڑے کرتے ہیں کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا ریلوے کا شیخ صاحب میں آپ سے مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا کیا ہے گوجرے کا ریلوے سٹیشن ہے یہ کرسے سے ایسے ہی ہے نہ یہاں پر بیٹھے کی کوئی جگہ ہے نہ کوئی پینے کا پانی ہے یہاں پر جو متلکہ انتظامی ہے میں نے دیکھی ہے بورڈ لگائے ہوئے انہوں نے لکھے کہ یہاں پر بیٹھنا ممنوع ہے یہ بیلڈنگ کسی وقت بھی زمین بوست ہو سکتی یہاں پر کوئی صفائی کا نظام بلکہ سٹیشن پلیٹ فارم کے اوپر بچے بوڑے اور خواتین جو سپیشل آپ دیکھ سکتے ہیں سردی اتنی زیادہ شدت کی سردی پڑھ رہی ہے اور یہاں پر بیٹھے کی جو مشکلات پیش آ رہی ہیں یہاں پر چھت بھی نہیں یہاں پر پانی بھی نہیں ہے بڑی میں کن کن مشکلات کا گناہوں کہ یہ کون کون سے مشکلات ہے تو میرا تو جناب وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب سے کہنا ہے کہ جناب میڈیا پر آگے آپ باتیں تو بہت کرتے ہیں تو ذرا ان کے ریلوے سٹیشن کی طرف بھی دیکھیں شکریہ جی آپ نے دیکھا کہ گوجرا جو ہے جسے اولمپک سٹی ہاکی کا شہر کہا جاتا ہے اس شہر میں ریلوے سٹیشن کا نظام اور عوام کی مشکلات آپ نے خود ہی اپنے کانوں سے سننی ہے لیکن یہاں فکریہ یہ بھی ہے کہ تبدیلی سرکار کا یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ گوجرا کا ریلوے سٹیشن اس وقت جنگلات جنگلات کا روپ دارے ہوئے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین منڈی احمد آباد سے بات کرتے ہیں جہاں پر افواج پاکستان کے ساتھ اصارے یک جہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اس ریلی سے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسلم وٹو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلم آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل پورے ملک پاکستان کی طرح آج منڈی احمد آباد میں بھی افواج پاکستان کے نصات اصارے یک جہتی کرنے کے لیے سیور سوسیٹی کی طرف سے اور شہریوں کے طرف سے ایک بڑی شاندہ ریلی نکالی گئی ہے جو کہ اسٹیشن کی سیمت سے شروع ہو کر پورے بزار سے ہوتی ہوئے اس وقت نیر پارک پر موجود ہے ریلی اور یہاں پر میرے پی اکمی دکھائی دے رہا ہے قائدین ریلی جو خطا بھی کر رہے ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ ہزارے یک جہت اعلان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ملک پاکستان کے لیے قربان ہیں اور افواج پاکستان اس وقت پاکستان کے سردوں کی محافظ ہے اور افواج پاکستان کے ساتھ ملک پاکستان کا اور پوری قوم کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑائے اس وقت میرے ساتھ چہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ہوئے سوالے میں کیا کہیں گے جی آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم اتنی شدید سردی میں سکون سے سو رہے ہوتے ہیں اور ہماری افواج ہماری حفاظت کی خاطر ہمیں ایک بہترین اور پور سکون نیند دینے کے لیے سرحدوں پر پیرے دے رہی ہوتی ہیں جس کے لیے ہم مشکور ہیں افواج پاکستان کے اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر امن کی گھڑی میں بھی اور جنگ کی گھڑی میں بھی جی آپ کیا کہیں گے اس موقع پر جب کہ دشمنٹ جو وہ توپے لے کر ہماری سردوں پر موجود ہے اور آپ افواج پاکستان کے والے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ کٹ جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ساری جیتی کے لیے ہیں تو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کڑے ہیں کسی بھی حالات میں ہم خون کے آخری قطرے تک اپنی فوج کا ساتھ دیں گے اور وہ اناثر جو ملک دشمن اناثر ہیں جنہوں نے فوج اور عوام کے درمیان فیصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے مضمون کوشش کی اس کی ہم پور زور مضمت بھی کرتے ہیں ان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگئے غدار پاک آرمی کے لوگ نہیں ہیں غدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے تین تین بار اس ملک کو لوٹا ہے جو پچاس پچاس روپے کے سٹام دے کے اور سویس بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ بارکیس ملک سے فرار ہو گئے ہیں اور میں ایک بار پھر باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آرمی کے شانہ بشانہ ہر وقت ہر مشکل گڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنی آف واجنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں غدار پاک آف واجنی غدار ہو لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا قوم کو لوٹا اور لوٹ کر بیرون ملک فرار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بکی ایس نو بٹو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے منڈی احمد آباد سے ناظرین ہم سمندری سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کے جانب سے مینسپل کمیٹی میں کھلی کر کا انعقاد کیا گیا ہے وہاں سے ہم احوال لیں گے فرخ رانہ ہمارے ساتھ ہے فرخ رانہ آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت میں مینسپل کمیٹی اس مندری میں موجود ہوں جہاں پر آج جو ہے سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کے جانب سے کھلی کے چہرے کا احتمام جو ہے وہ کیا گیا گیا اور ڈی سی محمد علی صاحب نے جو ہے لوگوں کی شکایات جو ہیں وہ سنی ہے ہمارے ساتھ اس وقت اسیسٹرک کمیشنر پیسل سلطان سامجھونے سر کتنی شکایات آج درجوئی ہیں ان کا عزالہ آپ کیسے کر رہے ہیں جی ہمارے پاس تقریباً دس آئی ہیں اپلیکیشن اس میں چونکہ گورنمنٹہ پنجاب کا یہ ویجن ہے کہ لوگوں کو جو انصاف ہے ان کی دہلیز پر دیا جائے تو سی ایم صاحب کی ڈیریکشن پر ڈیپٹی کمیشنر صاحب تشریف لائے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو وہ بھی تشریف لائے تو اس میں جتنی بھی نیسیسٹرک کمیشن سی وہ سر نے جاری کر دی ہے اور انشاءاللہ جو سر نے اس کے اوپر ہر اپلیکیشن کے اوپر ٹائم لکھا ہو ہے سات دن ہے چار دن ہے ایک افتہ بد دس دن ہے ہم انشاءاللہ اس کے دورانی جو اس کا انشاءاللہ ریزال کرواتے ہیں بھی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سننے ان کا کہنا ہے کہ جتنی بھی لوگوں شکریہ آپ کا فرق رانہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین گجنوالا سے بات کرتے ہیں جہاں پر ڈی سی کے لونی میں سالانہ الیکشن کی تیاریاں اور روش پر ہیں وہاں کے سورتیار لائے ہمارے ساتھ ہے شفقت عبدیم گرایا شفقت کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پہلے بھی اپنے تین سالہ دور میں جو بھی کام رہتے تھے سوائی ڈی پیٹنگی پر ہم نے ہمارے منظور میں جو بھی تھے ہم نے نائٹی ایٹ پرسن مکمل کر دی ہیں اور آئندہ بھی ہمارا برورہ میں ہمارے پاس تقریباً چودہ اکٹ جگہ ہے تیرہ شہر یہ ساتھ اکٹ جگہ ہے وہ اس میں ہم ایک سٹیڈیم بنانا جا رہے ہیں جس کی ہماری پلانی ساری ہوگی یہ آرکٹیکٹیگ میو بھی ہوگی یہ ساری تو انشاءاللہ آکھیں ہم وہ کام شروع کریں گے اس میں تقریباً بارہ ہزار بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش بھی ہوگی اور جناسٹی ٹیم کے بعد اچھا سٹیڈیم یہ ہمارے پاس بھی ہوگا انشاءاللہ اور اس میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا کچھ کچھ الزامات بھی آرہے ہیں صاحب کا کیونکہ آپ کی لئے جیند جا رہی تھی اس سوالے صاحب کیا کریں ہم صاحبات تو لگانے والوں کو پوچھے وہ کیوں لگا رہے ہیں ہم تو سب جتنے بھی الزامات ہمارے کلیر ہو گیا ہیں انہوں نے بہت ساری درازت سے دییا میرے تین سالے دور میں ایک سو سنتیس درازت نے میرے اخلاف دیئے ہیں لیکن صاحب الحمدللہ ہر آدارے سے ہم ڈراب ہوئی ہیں انکواری کے قابل بھی نہیں سمجھی گئی جی ناظرین آپ نے سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو آئندہ بھی اقدامات کریں گے سٹیڈیاں بنائیں گے اسی طرح دیگر اقدامات رہشوگلی کریں گے جہاں تکر زامات کا تکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اٹک سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر حسین انٹرنیشنل ٹرسٹ کے مرکز دفتر میں چیئیمن یاکوب صادیت نے کرسپس کا کئے کٹا ہے وہاں سے ہمارے ساتھ موجود تاہر نکاش ہم ان سے بات کرتے ہیں تاہر نکاش کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بالکل اس وقت میں موجود ہوں حسین ٹرسٹ انٹرنیشنل آفیس اٹک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن یاکوب صاجت صاحب اور میڈم شیرن اسلم صاحبہ ان سے آج پوچھیں گے کرسپس کے حوالے سے یہاں کئے کٹا گیا ہے تو مزید تفصیلات آپ اسی حوالے سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم میں شیرن اسلم ہوں میرا ہیومن ریڈ سے تعلق ہے اور میں حسین انٹرنیشنل ٹرسٹ کا شکریہ دا کرتی ہوں جو ان کے چیئرمن ہیں اٹک میں ہیڈ آفیس میں اور ان کا نام یاکوب صاجت ہے یہ ہمیشہ ایسی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جس میں تمام کمیونٹی کو بلاتے ہیں اور میں آج تہہ دل سے ان کی مشکور ہوں کہ آج کرسیمس کے حوالے سے انہوں نے ایک چھوٹی سی برل پروکار تقریب کا نقاط کیا اور مجھے بھی بلایا اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو جہاں جہاں پہ انسان بستے ہیں میری طرف سے ان کو میری کرسیمس اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا پیغام محبت ہے پیس کا ہے اور یہ جو جسچر ہے پیس کا یہ تمام کمیونٹیز کے لیے ہیں نہ کہ صرف کرسیمس کے لیے ہیں تو تینکیو سو ویری مچ حسین انٹرنیشنل ٹرسٹ جی یاکوب ساجد بھی یہاں موجود ہیں جی ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کرسیمس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈم شیری کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری مختصر سی دعوت بلکتائی نکاش حوالے ساتھ آپ موجود تھے قیمتیں اوپن مارکٹ سے بھی زیادہ ہیں یہ وہاں پر صورتحال ہے کہ یہ جانیں گے وقاس قادر ہمارے ساتھ ہے وقاس قادر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکت میں اس وقت موجود سناوہ یوٹیلٹی سٹور پر یوٹیلٹی سٹور پر فردو نے شہشہ کی بات کی جائے تو عام بزار کی نسبت یہاں پر ریڈ زیادہ ہیں چینی بزار میں ستر پر مل رہی اور یہاں پر 75 بے ریڈ اور گھی بھی 29 بے ریڈ اضافہ کر دیا گیا ہے اور ڈال کب میں دسر بے ریڈ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور گورنمنٹ کی طرح سے چھے رکھ روپے کا ریلیف تو دیا گیا ہے لیکن جو آٹھ دن بھی نہ چال سکا اور ریلیف کا غریب عوام کو کوئی فیضہ نہیں ہوئے اسے وہ ہمارے ساتھ خریدار موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ان ریڈ جو اضافہ ہے ان کے مطلق کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم میں اس طرح یوٹل سٹور پر شیح خردر خریدنے کی گھر سے حاضر ہوا تو یہاں پر آکے مجھے معلوم ہوا کہ جو چینی بہر مارگیٹ میں ستر بے کلو بھی لے بھلے یہاں پر پنجتر بے کلو ہے اسی طرح اور چیزیں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا ریڈ یہاں پر زیادہ ہے جبکہ عمران خان نے کچھ دن پہلے ہی کئی ارب روپے کا جو سبسیٹی دی تھی وہاں کو ہم پوچھیں وہ سبسیٹی کہاں ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور سمان بھی یہاں پہ نہیں ہے آٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ یہ جیو کی بات لے لیں تو تین دن کے اندر اندر تیسر روپے کلو تب یہ بڑھایا گیا اس جگہ پر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں گا کہ ایک روپے انگیٹھیوں کا استعمال زیادہ وہاں پر کرتے ہیں اور کس طرح سے وہاں پر صورتحال ہے یہ جانیں گے ایک ریپورٹ پہ رحمان ولی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتا مندہ علاقہ ہے لیکن پترتی حسن و جمال کے ساتھ یہاں صدیوں سے قائم پختون روایت آج بھی زندہ و تابندہ ہے سردیوں کے موسم میں یہاں کمروں اور حجروں کو گرم رکھنے کے لیے بجلی یا گیز ہیٹر میسر نہیں ہوتی اس لیے مقامی لوگ سردی سے بچری کے لیے کمروں اور حجروں میں انگیٹیوں کا استعمال کر کے تبتی آگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ ہمارے انگیٹی بالکل ہمارے پختون کلچرل تردیشن کا حصہ ہے اور نہ صرف یہ کہ ہم اس کو اپنے روز گرماتے ہیں اکثر میجاریٹی سردیوں کو وقت بلکہ یہ ہم اسے ایک آنے بھی بنا لیتے ہیں اور سارے دو سبوری وزرک دو جوانے کرتے ہو کر ایک ماحول بن جاتا ہے سردیوں کے سرد راتوں میں تو یہ ان کا بلا زوردس مقام ہے مہرائی ریپورٹ تھی رحمان ملی احساس کی ایک اور ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جہاں برڈپٹی کوئیشٹر ڈیرہ غازی خان تاہر فاروق نے کورٹ چھتہ میں کھلی کچھتہ interests کا انقاد کیا ہے ارفان مجید خٹا کی ریپورٹ ہے آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں monterہ رسمان احمد خان بزدار کی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان طہر فاروق نے کورٹ چھتہ میں کھلی کچھتہ کا انقاد کیا سائلین کی تہریری و عزبانی درخواستوں پر احقامات جاری کیے کھلی کچہری میں اسیسنر کمیشنر کور چھٹا ملک محمد شہد اے ایس پی افیزو رحمان بکٹی سی او ہیلت ڈکٹر خلیل احمد کے علاوہ متلکہ افسران مجود تھے ڈپٹی کمیشنر تیر فاروق نے ارازی ریکارڈ سینٹر کور چھٹا میں کھلی کچہری کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سائلین کو عزت و تقریم دے کر ان کے مسائل سنے جاتے ہیں اور حل طلب مسائل پر فوری طور پر کاروائی کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد لوگوں کے گھروں کے نزدیک افسران کو بلا کر ان کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کھلی کچہری میں پیش کی جانے والی درخواستوں پر تین دن کے اندر عمل درامت کر کے پیش رفت و ریپورٹ مرتب کی جائے گی اور درخواست گزار کو باقاعدہ مطلع کیا جائے گا ارفان مجید خٹک ریپورٹ دیکھی آپ نے ارفان مجید خٹک کی پروگرام کماروں وقت ہر پر ختم ہو چکا ہے آپ سے وہ علاقات ہوگئے انشاءاللہ پیر کے روز اپنے خلال لکھئے گا اللہ نکمان موسیقا 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 موسیقا